بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک پتھان میری ساس کو قسطوں پر الیکٹرونکس کی چیزیں دے جاتا اور جب قسط مانگنے آتا تو ساس اسے پانچ سال سے بند پڑے تیہ خانے میں بیج دیتی اور پتھان کچھ گھنٹوں بعد پسینے سے شرابور باہر آتا اور ساس سے کہتا کہ قسط کلیر ہو گئی ہے میں بڑی حیران ہوتی کیونکہ پچھلے پانچ سال سے ساس مجھے ہر روز یہی کہتی کہ اس تیہ خانے کی طرف بھول کر بھی مت جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گی ایک رات میں تجسس سے مجبور اس طرف گئی اور پہلا قدم تیہ خانے میں رکھا تو میری دنیا اجڑ گئی یونکہ اندر تو بہت سی میں سہن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی دستک دینے کے انداز سے ہی مجھے پتہ لگ چکا تھا کہ کون آیا ہے میں نے گہرا سانس لیتے باورچی خانے کی سمت دیکھا جہاں میری ساس بیٹھی چائے بنا رہی تھی ان کی عادت تھی شام کو چائے پینے کی انہیں مگن دیکھ کر میں نے پورے گھر میں نظر دڑائی جس میں تین کمرے سیڑھیوں کے نیچے باورچی خانہ اور سٹور اسی سٹور میں اندر جاتے ہی ایک دروازہ تھا جو تیہ خانے میں کھلتا تھا دستک دوبارہ ہوئی اس بار میری ساس باہر آ چکی تھی میں نے قدم نیچے اتا رہی تھی کہ جلدی سے بولی بہو بیگم تم کیوں اتر رہی ہو تم سبزی بناو جلدی میں دیکھتی ہوں باہر وہ لہجے میں نرمی سموئے بولی میں جانتی تھی یہ نرمی کیوں ہے نرمی اس دستک پر ہی ہوتی تھی میں واپس ٹھیک سے بیٹھی سبزی کاٹنے لگی وہ باہر دروازہ کھولے کھڑی ہو گئی اس بار کوئی نئی چیز ہوگی میں نے دل میں سوچا کیونکہ پچھلی بار کس نے ادا ہو چکی تھی میرا اندازہ صحیح تھا اس بار الیکٹرک کولر تھا ساس نے وہ اندر رکھوا لیا باجی میری قسط ادا کرو وہ پتھان بولا تو ہر بار کی طرح ساس نے اس سے وہی کہا کہ تیہ خانے میں چلے جاؤ اور لے لو ساس کے لہجے میں کچھ الگ سا ہوتا تھا مجھے سمجھنا آتی کہ اس تیہ خانے میں ہے کیا جس سے پتھان خوش ہو کر جاتا ہے آ جاؤ اندر اور چلے جاؤ تیہ خانے میں ساس نے گیٹ کھولا تو وہ سیدھا سٹور میں چلا گیا اور تین گھنٹے بعد واپس آیا میں نے تب تک روٹیاں بھی بنا لی تھی اور شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی جب وہ پتھان باہر آیا تو مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اس بار اتنی دیر سے کیوں نکلا ہے ہر دفعہ میری ساس قسط ادا کرنے کی بجائے اسے تیہ خانے میں بیج دیتی تھی اور وہ جب بھی باہر نکلتا فسینے سے بیگا ہوا ہوتا اور آتے ہی کہتا کہ قسط ادا ہو گئی میں گاؤں کے معمولی سے گرانے سے تعلق رکھتی تھی میرے والد مزدور تھے اور امہ کپڑے سلائی کرتی تھی میں بھی ان کی مدد کرتی تھی ان کی خواہش تھی کہ میری شادی جہاں رہے وہاں تین وقت کی روٹی آسانی سے میسر ہو ان کی اس خواہش پر میں نے ہر بار مسکرا کر ہی انہیں دیکھا تھا مجھے کسی سے کوئی توقع نہیں تھی میں نے ہمیشہ اپنے والدین کو سخت محنت کرتے دیکھا تھا اور خود بھی پوری طرح ان کی مدد کرنے کی کوشش تھی ہمارے گاؤں کے آخر پر کچھ دور جا کر ایک گھر تھا جس میں دو لوگ ہی رہتے تھے جو نہ کسی سے ملتے تھے اور نہ ہی کوئی اور ان سے ملتا تھا ایک دفعہ گاؤں میں کچھ دن بجلی بند رہی تھی ہم سب گاؤں سے دور کنوے سے پانی بر کر گزارا کر رہے تھے وہ کنوہ اس گھر کے قریب تھا ایک دن میں اس گھر کے قریب سے گزر رہی تھی جب میری نظر کھلے دروازے سے اندر سہن میں پڑی جہاں ایک عورت تخت پر بیٹھی مگر اس کے ہاتھ میں دیکھ کر میرا سانس اٹک گیا اس سے پہلے کہ اس کی نظر مجھ پر پڑتی میں وہاں سے تیزی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی اس کے بعد میں نے پانی لانے سے منع کر دیا کچھ دن گزر گئے جب گاؤں میں اعلان ہوا کہ لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں اس لیے اپنی بچیوں کا خاص خیال رکھیں اس کے بعد پورے گاؤں میں جیسے سناٹا چھا گیا ہر کوئی اپنے گھروں میں قید ہو گیا تھا کوئی لڑکی گھر سے نہ نکلتی اسی دوران گاؤں کے کئی گھرانوں میں شادیاں ہونے لگیں لوگوں نے جلد ہی بیٹیاں بیانی شروع کر دی تاکہ وہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کر سکیں میرا بھی انہی لڑکیوں میں شمار تھا میرا رشتہ آیا تو امہ جی اور اببا جی نے ہاں کر دی مجھے خبر نہیں تھی کہ رشتہ کہاں سے آیا ہے ہمارے ہاں لڑکی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا جاتا میری شادی ایک ہفتے کے اندر ہو گئی میں اس وقت حیران رہ گئی جب مجھے میری دوست نے بتایا کہ میرا رشتہ کہاں ہوا ہے لوگ کیسے ہیں اس نے ایسی بات بتائی جسے سن کر میری روح کانپ گئی مجھے اب ڈر لگ رہا تھا میں نے بہت سوچا کہ کیسے اس رشتے سے انکار کروں میں کئی دفعہ اممہ سے بات کرنے کی کوشش کچھ چکی تھی مگر کر نہیں پائی اپنے ہی رشتے سے انکار کیسے کرتی بیٹیوں کے لیے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیے بول نہیں پاتی ورنہ باغی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں میں بھی بول نہیں پا رہی تھی دل بار بار کہہ رہا تھا اب نہیں بولی تو کبھی نہیں بول پاؤ گی میں نے بہت حمد کر کے اممہ سے بات کرنے کا سوچا اممہ مجھے شادی نہیں کرنی میں نے آہستہ سے کہا کیوں کیا وجہ بنی ہے تجھے دو دن رہ گئے ہیں اور تجھے یہ سب سوج رہا ہے اممہ نے غصے سے کہا اممہ وہ لوگ میں نے کچھ کہنا چاہا مگر اممہ نے ٹوک دیا دیکھ تیرا ابا راضی ہے اس لیے نانا کی رٹ مت لگانا اور جا کر آرام کر مجھے بھی کرنے دے اممہ نے غصے سے کہا میں آنسو پیتی واپس چلی گئی دو دن پر لگا کر گزرے میری بارات تھی اس دن جب پروگرام کے دوران ایک دم ہلچل سی مچ گئی میں گبرا کر کمرے کے دروازے تک گئی جب ایک لڑکی اندر آئی وہ کافی ڈری سہمی معلوم ہوتی تھی کیا ہوا ہے باہر یہ شور کیسا میں نے اس سے پوچھا تو اس کے جواب نے میرے قدموں کو بے جان کر دیا میں لڑکھڑا کر گھری وہ با کر میرے پاس آئی میری آنکھیں برچنے لگی تھیں اٹھو کپڑے خراب ہو رہے ہیں اس نے مجھے سہارا دیتے کہا اور بستر پر بٹھا دیا میرے دل و دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ کون کر رہا ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے پتہ نہیں اس کا نتیجہ کیا تھا میرے دل سے اس وقت اپنی دوست کے لیے دعا نکلنے لگی کاش وہ ٹھیک ہو جہاں بھی ہو میری برات سے میری دوست غائب ہو گئی تھی مجھے اب لگ رہا تھا جیسے ایک قدم بھی چل نہیں سکوں گی تب ہی کچھ دیر بعد امہ کمرے میں آئیں چلو لڑکیوں چادر دو اس پر نکاح پڑھانے مولوی صاحب آ رہے ہیں امہ کے کہنے پر میں نے حیرت سے انہیں دیکھا کیسی ماں تھی وہ ایک ماں ہو کر ایسی باتیں کر رہی تھی کسی کی بیٹی گم ہو گئی اور انہیں اپنی بیٹی کی رخصتی پڑی تھی مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میری ماں ہے جو اتنی حساس دل کی مالک تھی مگر اس وقت میں حقیقت سے کہاں واقف تھی ایک ایسی حقیقت جو میرے لیے کسی موت سے کم نہیں ہوئی تھی میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور چادر سیدھی کی جو لڑکیاں اوپر ڈال رہی تھی اس کے بعد نکاح ہوا کھانا کھلایا گیا میرے حلق سے ایک نوالا نہ اترا اتردہ بھی کیسے میری جان سے عزیز دوست گم ہو چکی تھی کہاں تھی مجھے تو کیا اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں تھا یہی بات مجھے اندر سے کھانے لگی تھی رخصتی کے بعد مجھے سسرال لایا گیا میری ساز کی بتیجی نے مجھے ایک کمرے میں بٹھایا وہ کمرہ دیکھ کر میری پوری آنکھیں کھل گئیں یقین نہیں ہو رہا تھا یہ دلہے کا کمرہ ہے میں اس حیرت میں تھی جب پیچھے کھڑی لڑکی جو ساز کی بتیجی تھی وہ بولی اس کی بات سن کر میرے کانونیں جیسے سننا چھوڑ دیا ہو میں وہی بیڈ پر بیٹھ گئی سر درد سے پھٹنے لگا تھا اور کتنا کچھ رہتا تھا جو مجھے برداشت کرنا تھا میری بس ہو رہی تھی پہلے اپنی دوست کی باتیں نہیں بلا پائی تھی اور اب ساز کی بتیجی کی باتیں دماغ چیرنے لگی تھی مجھے ایسے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر گزر گئی جب مجھے اپنے بلکل پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا میں نے پلٹ کر دیکھا تب ہی مقابل نے ہاتھ پکڑتے اپنی جانم کھینچا میں اس کے سینے سے ٹکرا گئی سر گھومنے لگا تھا بہت خوبصورت لگ رہی ہو سامنے کھڑے لڑکے نے کہا اس کی آواز میں پہچان گئی ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہی امہ کی بات کا جواب دیتے میں نے یہ آواز سنی تھی یعنی وہ میرا شوہر تھا میں نے نظریں جکا لی یہ گھر تمہارا ہے آج کے بعد تم نے اسے سنبھالنا ہے اگر کبھی امہ کی اجازت کے بغیر کچھ مت کرنا اور سٹور میں مجود دروازے کی دوسری سمت جانے کا کبھی نہ سوچنا اس کا لہجہ سخت ترین تھا میرا سانس اٹک گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے اگلی صبح گھر میں بہت سکون تھا مگر میری زندگی میں سکون کہیں نہیں تھا مگر مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ اس کو سکون کبھی ملنا بھی نہیں تھا میں امہ کی طرف گئی وہاں جا کر سب سے پہلے امہ سے اپنی دوست کا پوچھا مگر ان کا جواب سن کر مایوس ہو گئی امہ کی طرف سے واپس آئی تھی جب ساس بیٹھی کھانا بنا رہی تھی مجھے کمرے میں جانے کا کہا میں ان کی بات پر سر ہلاتی کمرے میں چلی گئی وقت گزرتا جا رہا تھا گم ہوئی لڑکیاں نہیں ملی تھی سب جگہ انہیں تلاش کیا میری ساس مجھے بہت عجیب لگتی تھی ہمارے گھر ایک پتھان آتا تھا جو الیکٹرونکس کی اشیاء بیجتا تھا ہر ہفتے وہ ساس سے قسط لینے آتا تو ساس اسے تیہ خانے میں بیج دیتی مجھے حیرت ہوتی تھی شوہر کے مطابق وہ تیہ خانہ پانچ سال سے بند تھا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا تو پھر ساس کیوں اس پتھان کو قسط لینے وہاں بیجتی تھی اور وہ ہر بار وہاں سے واپسی پر یہ کیوں کہتا کہ کس تعدہ ہو گئی اس دن بھی یہی ہوا تھا مجھے لگا وہ جا چکا ہے مگر جب تین گھنٹے بعد اسے دیکھا تو حیرت سے آنکھیں پھٹنے لگیں وہ یوں تھا جیسے نہا کر آیا ہو اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی پسینے کی بدبو آ رہی تھی میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا تھا تیہ خانے میں جس سے پتھان کو اتنا پسینہ آتا تھا ساس نے آ کر میری سوچوں کا تسلسل اپنی پکار سے توڑا روٹی دے مجھے پھر مجھے سونا ہے ان کی کہنے پر میں نے روٹیاں اور سالن نکالتے انہیں دیا جسے لے کر وہ اپنی چار پئی پر چلی گئی اور کھانے لگی میری نظر سٹور کے دروازے پر تھی جہاں گہری خاموشی تھی میں اٹھ کر اس کی طرف جانے لگی جب پیچھے سے ساس کی بعد پر قدم رکے وہاں کہاں جا رہی ہو ادھر آ جاؤ انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کرتے مجھے اپنے پاس بلایا مجھے کچھ چاہیے ابھی آ جاؤں گی میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مگر ان کی اگلی بات پر موں کھولے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی کبھی بھول کر بھی تیہ خانے میں مت جانا ورنہ برباد ہو جاؤ گی ان کا لہجہ عجیب تھا بہت عجیب مجھے ان سے خوف محسوس ہو رہا تھا میرا حلق پشک ہو گیا سمجھ نہیں آ رہا تھا کروں تو کیا کروں قدم پتھرا گئے تھے یوں لگا جیسے اب چل نہیں سکتی وہاں سے بوجل قدم لیے اپنے جگہ پر بیٹھی شوہر کے آنے تک دماغ انہیں سوچوں میں جکڑا رہا اس کے آتے ہی کھانا کھایا اور سو گئے ساس اور شوہر سو چکے تھے میں جاگ رہی تھی کیا تھا تیہ خانے میں جس سے میری زندگی برباد ہوئی تھی ساس نے یہ کہا کیوں تھا ایسا کچھ ہے تو مجھے نہیں پتا جس کا پتا مجھے ہونا چاہیے کیا مجھے تیہ خانے کو دیکھنا چاہیے کہیں ساس نے تیہ خانے میں پیسے تو نہیں چھپائے میرے دماغ میں مختلف باتیں رکس کر رہی تھی انہی سوچوں میں گم آنکھ لگ گئی میں گر میں جاڑو دے رہی تھی جب سٹور کے دروازے کے پاس سے جاڑو لگاتے اندر سے کچھ آوازیں سنائی تھی کس چیز کی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ہاتھ سے جاڑو چھوٹ کر گری میرے قدم خود بخود سٹور کے اندر کی سمت اٹھنے لگے دروازہ کھولے میں اندر دیکھ رہی تھی قدم اندر رکھا ہی تھا جب آوازیں آنا بند ہو گئی میرے قدم وہیں رک گئے مجھے لگا میں نے غلط سنا ہو اسی وقت ساس تیہ خانے سے نکلی ان کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ بے ساختہ مو پر گئے وہ دروازے کو تالہ لگا رہی تھی ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی تھی شاید انہوں نے مجھے دیکھا نہیں تھا میں نے جلدی سے دروازے سے باہر قدم واپس لیے اور جاڑو پکڑے گہرے گہرے سانس لینے لگی تاکہ خود کو پر سکون کر سکون اور دوبارہ جاڑو لگانا شروع کیا پہلے پتھان اور اب ساز کی حالت دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا تھا کچھ تو تھا وہاں جو صحیح نہیں تھا مگر کیا اب میرا تجسس پڑھنے لگا اب مجھے کسی نہ کسی طرح تیہ خانے کے اندر جا کر دیکھنا تھا میں اب یہ سوچنے لگی کہ کیسے جانا ہے جاڑو رکھ کر خانہ بنانے کی تیاری کرنے لگی میں اب ہر وقت یہی سوچتی کہ تیہ خانے میں کیسے جاؤں ایک دن ساس اور شوہر دونوں گھر پر نہیں تھے میں نے باہر کی کنڈی لگا لی دل میں اللہ کو پکارتی تیہ خانے کے اندر جانے لگی مگر دروازے پر تالہ دیکھ کر مون لٹک گیا اب کیسے جا سکتی ہوں میں نے خود سے پوچھا پھر پاس پڑا ہتھوڑا پکڑا اور تالے پر ضرب لگانے لگی وہ ٹوٹ رہا تھا مجھے سب جلدی کرنا تھا میں تالہ ابھی توڑ ہی رہی تھی جب باہر سے دستک کی آوازیں آنے لگی میرے حلق میں سانس اٹک گئی باہر کون ہوگا میرے دل نے پوچھا اگر سانس یا شوہر ہوا تو میں نے تھوڑا وہیں رکھا اور تالے کی سمت بدل دی دروازہ کھولا تو سانس کھڑی تھی پیچھے ایک ٹرک کھڑا تھا میں نے سوالیا نظروں سے ٹرک کو دیکھتے سانس کو دیکھا جنہوں نے اندر قدم رکھتے مجھے کمرے میں جانے کا کہا اس کے بعد مجھے زبردستی کمرے میں بیج کر باہر سے کنڈی لگا دی امی جی دروازے کو کنڈی کیوں لگائی ہے پلیز کھولیں میں نے زور زور سے دروازے پر ہاتھ مارتے کہا کچھ دیر رک جا پھر کھول دوں گی ساس نے کہا میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی دل بری طرح لرز رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو میں نے پردہ پیچھے کرتے دروازے میں مجود ذرا سے سراغ سے باہر جانکا تو کانپ گئی کیا تھا وہ کہیں کچھ غلط تو نہیں ہے میں نے خود سے پوچھا مگر سمجھ نہ سکی ایک تو سراغ چھوٹا سا تھا دوسرا تھا بھی بہت دور جہاں سے میں ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح دیکھ سکوں سمجھ سکوں مگر افسوس نہیں دیکھ سکی تین گھنٹے بعد ساس نے دروازہ کھولا تو میں باہر نکلی میں نے خوف سے انہیں دیکھا کیا ہے یہ سب کیوں بند کیا تھا مجھے اور وہ لوگ کیا لے کر جا رہے تھے میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا اور اپنا ڈوبٹا ٹھیک کیا کچھ نہیں بیٹی وہ سب تو کچھ سامان اٹھانے آئے تھے جو تیہ خانے میں بیکار پڑا تھا میں بہت مشکل میں تھی اس لیے اٹھوا دیا تاکہ کسی اور کے کام آ سکے ان کا لہجہ پور اسرار تھا میں نے گہرا سانس لیا تم کھانا بنا لو آج تمہارا شوہر جلدی آ جائے گا اور ہاں گوشت بنانا ساتھ چاول بھی اور رائتہ خوب اچھے سے سب پکانا میرا دل بہت کر رہا ہے دعوت کھانے کا کہی جا تو سکے نہیں گر پر خود ہی اپنی دعوت کر دیتے ہیں وہ ہنستے ہوئے بولی میں نے غائب دماغی سے سر اسبات میں ہلایا اور کھانا بنانے لگی کچھ تو تھا جو عام نہیں کون سا سامان تھا جو کسی اور کے کام آنا تھا کہیں ساس مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہی نہیں وہ جھوٹ کیوں بولنے گی میں نے خود سے پوچھا کھانا تیار ہو رہا تھا جب شوہر بھی گر آ گیا کمل تیار کرتے دسترخواں سجایا میرا کھانے کو دل نہیں تھا اس لیے چمچ ہلاتی رہی نظر بٹک بٹک کر سٹور کے دروازے کی سمت اٹھتی وہاں دیکھتے پتا نہیں کیوں احساس ہوتا جیسے وہاں آج کچھ الگ ہے شوہر سے کہا مجھے کل امی کی طرف جانا ہے اب مجھے چھوڑ آئیے گا میرے کہنے پر شوہر سے پہلے ساس نے کہا کیوں کیا کرنے جانا ہے اور یہ چھوڑ کر کیوں آئے ساتھ ہی واپس لائے گا تمہیں ساس کی بات پر میں نے شوہر کو دیکھا مجھے وہاں کچھ دن رکنا ہے امی کی بہت یاد آ رہی تھی میں نے اداسی سے کہا دراصل مجھے سکون چاہیے تھا جو سسرال میں نہیں ملتا تھا تب ہی امی کی طرف جانے کا سوچا ٹھیک ہے چھوڑ آؤں گا شوہر کے کہنے پر میں نے مشکراتے اسے دیکھا اور شکر ادا کیا اگلے دن میں امی کی طرف گئی میں نے انہیں تمام حالات بتائے جسے سن کر وہ خموش ہو گئی میں نے انہیں بتایا کہ ساس کچھ عجیب رویہ رکھتی ہیں تو وہ بولی ساس عجیب ہی ہوتی ہیں انہوں نے صحیح کہا ساس اور بہو کا رشتہ عجیب ہی ہوتا ہے دونوں کی بہت کم آپس میں بنتی ہے مگر میری ساس کچھ زیادہ ہی پور اسرار تھی امی میں اب دوبارہ نہیں جاؤں گی مجھے ڈر لگتا ہے خوف سا محسوس ہوتا ہے امی میری بات سن کر میرے پاس ہو کر بیٹھیں دیکھ میری بچی یوں نہ کہہ وہ تیرا سسرال ہے اور تو جانتی ہے ہم غریب لوگ ہیں اس لیے اس بات کا لحاظ رکھو کہ ہم تجھے نہیں رکھ سکتے میں ان کی بات خموشی سے سن رہی تھی جب انہوں نے ہاتھ جوڑے اور جو کہا مجھے لگا جسم سے جان نکل گئی میں اسی وقت اٹھ گئی میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے امی آپ کیسے کر سکتی ہیں میرے ساتھ یہ سب تو وہ ہاتھ جوڑے خاموشی سے کھڑی رہی میں نے چادر ٹھیک کی اور باہر نکلی مجھے واپس سسرال جانا تھا کچھ بھی ہو میں کبھی امی ابا کو معاف نہیں کروں گی میں نے خود سے کہا تھا سسرال پہنچی تو ساس کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی مجھے دیکھ کر حیران ہو گئی پھر بولی اچھا ہوا تم آ گئی میں دو دن کے لیے کہیں جا رہی ہوں اس لیے گر کا خاص خیال رکھنا اور تیہ خانے میں مت جانا ورنہ تباہ ہو جاؤ گی ان کی بات سن کر میں نے اسبات میں سر ہلایا وہ چلی گئی دروازہ بند کرتے ہی میں نے تیہ خانے کا روح کیا آج کسی بھی طرح مجھے وہ راز جاننا تھا میں نے ہتھوڑے سے تالہ توڑنا شروع کیا میرے ہاتھ درد کرنے لگے بہت مشکل سے وہ تالہ ٹوٹ گیا اندر بہت اندیرہ تھا ہاتھ مار کر بلگ روشن کیا تو میری جان نکل گئی سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دماغ سن ہو رہا تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں دل کر رہا تھا کہ یہی خود کو ختم کرلوں ایک دم ہی سر درد سے پھٹنے لگا چکر آنے لگے اور میں وہی زمین پر بے ہوش ہو گئی اس کے بعد آنکھ کھلی تو خود کو حسبتال میں پایا موفوے ذہن میں کچھ نہیں تھا بہت دیر بعد سب یاد آنے لگا جسے یاد کرتے میں چلانے لگی امی نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مافیاں مانگنے لگی اببہ کا بھی یہی حال تھا پولیس وہی کھڑی تھی میں نے آنکھیں بند کی تو وہی منظر نگاہوں پر فلم کی طرح چلنے لگا تیہ خانے میں بہت سے گاؤں کی لڑکیاں بے ہوش پڑی تھی کچھ کو زنجیروں سے قید کیا گیا تھا موں بھی کپڑوں سے باندھا ہوا تھا میں نے امی سے روتے ہوئے کہا وہ سب بہت برا تھا ایک پولیس آفیسر میرے قریب آیا آپ کی وجہ سے آج بہت سی بچیوں کی جان بچی ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کی ساس اور شوہر لڑکیوں کو اغوا کر کے دوسرے ملک بیجتے تھے جس سے انہیں کافی پیسہ ملتا تھا دو دن گزر گئے میں گر لوٹ آئی وہ لڑکیاں بھی باحفاظت گر پہنچ چکی تھی میں نے ایک دن امی سے کہا کہ مجھے اپنے شوہر سے ملنا ہے تو انہوں نے منع کر دیا اور بولی وہ تمہیں نقصان پہنچا دے گا مگر میں نے زد کی تو ابا کے ساتھ ان سے ملنے گئی ان سے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں تو وہ بولے جب میں پندرہ سال کا تھا میرے خاندان والوں نے ہم سے ابو کی وفات کے بعد سب کو چھین لیا ہم بے گر ہو چکے تھے تب بھی خاندان کی لڑکیوں کو اغوا کیا اور بیچ دیا جس سے لاکھوں روپے ملے پھر سوچا یہی کام کر لیتے ہیں بہت نفع ہے پھر سکول کولج کی لڑکیوں کو اغوا کیا رات کی تاریکی میں گھر لاتے اور دن کے اجالے میں کپڑوں میں باندھ کر آگے بیج دیتے گاؤں کی لڑکیوں کو بھی یوں ہی اغوا کیا اور گھر بھی سنسان جگہ اس لیے لیا کہ کسی کو پتہ نہ چلے میرے خاندان والے اگر اس وقت ہمارے ساتھ وہ سب نہ کرتے تو آج ہم اتنے ظالم نہ ہوتے ظلم ہوتا ہے تو ظالم انسان بنتا ہے ورنہ کوئی پیدا ہوتے ہی ظالم نہیں ہو جاتا میں نے اس سے کہا مجھے طلاق دو تو اس نے انکار کر دیا اور بولا کبھی نہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں تب ہی تمہیں اس سب سے دور رکھا تھا تب تک میرے نام سے جیو جب تک میں زندہ ہوں میں واپس گھر آ گئی دس سال گزر چکے ہیں اسے پھانسی ہو گئی تھی مگر میں اس کے مرنے کے بعد بھی وہی کھڑی ہوں شاید مرتے دم تک اس کے نام پر ہی رہوں کیونکہ اب حمد خود میں نہیں بچی مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں